سفر پر جو آدمی چاہے تو ایک امدادی بھی ساتھ و حیل پر خالی سفر نہ کریں بعض حدیث میں اکیلے جانے پر ناراض گیا ہی کم از کم دو ہو دو تین خادم ہو تو اور اچھا ہے لیکن کم از کم ایک تو ہو حیل پر موسیٰ نے اپنے ساتھ ایک خادم لے دیا خادم جوان ہونا چاہیے فتح ینگ میں خواہ مضبوط خادم نہ جوڑا ہو بیمار میں ترتی ہو چھتے رہو چھتے سببالے دنیا میں سب سے مشکل کام خدمت ہے فنا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ اور خدمت کا صلح ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے مولانا عصب بنوری نے مولانا انورشاک کی خدمت کی شیخ الاسلام مولانا اسے نخبت نے اپنے استاد شیخ الہن کی خدمت کی کس طرح کی یہ داستان ہے عشق اور راز و نیاز کا امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کی خدمت کی اور ابو بکر اور رومان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ایسے کہ پوری امت ان کا شکریہ داری کرسکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کی دادی مولیکہ آئی اور فرمایا کہ حضرت یہ میرا پوتا ہے انس بہت ذہین و ذکی بچہ ہے یہ خدمت کرے گا اور دس سال خدمت نبوت میں رہا ہے اور عجیب عجیب موجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر بات دیں شاہ غلام علی نے مرزا مظہر جان جانان کی خدمت کی مرزا صاحب بہت سخت مزاج کہتے ہیں جب وہ پیر سخت آباتے ہیں کہ غلام علی میری ٹان توڑنے کے در پہ ہو جب وہ کم کر دیتے تھے کہ غلام علی تمہارے ہاتھوں اس میں جان نہیں ہیں مرزا صاحب مرزا مظہر جان جانان اور عجیب علمگیر کا خالہ ذات بھائی ہیں شاہی خاندان کا فرد فرید ہے لیکن دلی کے آخر یہ علیہ اور تاکڑار شریعت و طریقت میں سے مرزا مظہر جان جانان اللہ کا سار hurہ اللہzahlہ اللہ 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 موسیقی